محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ یہ ذلہجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں قربانی کے مسائل کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے بہت سارے سلام بھائی وہ ہیں جن کے اوپر قربانی واجب تو ہوتی ہے لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ ان سب چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے تو ظاہر سی بات ہے ان کے قربانی رہ جاتی ہے جس سے کہ وہ گناہ گار ہوتے ہیں اب یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن ہمارے سلام بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے جو شادی صدا ہیں اور ان کے گھر میں بیوی ہے سمجھے اور اس کا جو زیور ہے وہ سارا اس کے پاس ہے اور اگر آپ نے جتنا بھی زیور ہے وہ اپنی بیوی کو دے دیا اور کہہ دیا یہ تیرہ ہی ہے اب یہ زیور کبھی نہیں بٹے گا اس کی مالک تو ہی ہے سمجھ رہے ہیں اگر شوہر نے یا اس کے گھر والوں نے جو ہے بہو کو یعنی بیوی کو اگر اس زیور کا مالک بنا دیا اب زیور چاہے لاکھ کا ہو دو لاکھ کا ہو یا پانچ لاکھ کا ہو یا تین لاکھ کا ہو یا پچاس ہزار کا ہو ٹھیک ہے اگر اس زیور کا مالک اگر بیوی کو بنا دیا کہ زیور تمہارا ہے اور تم ہی اس کی مالک ہو ہمیں یہ زیور نہیں چاہیے تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کا مالک جو ہے وہ سوہر ہے گھر کا مالک سوہر ہے اور جو زیور ہے اس کی بیوی کا اس کی مالک اس کی بیوی ہے تو اب جس طریقے سے صاحب نساب اس کا سوہر ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو اسی طریقے سے اس کی جو بیوی ہے اس کے پاس جو زیور ہے تو یہ بھی نساب کو پہنچ گئی اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی چاہے اس کے پاس پچاس ہزار کا زیور ہو یا لاکھ کا زیور ہو تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی کیونکہ یہ بھی اب مالک نساب بن چکی ہے کیونکہ یہ اب زیور کی مالک ہے اب وہ زیور چاہے پچاس ہزار کا ہو یا لاکھ کا ہو یا دو لاکھ کا یا دھائی لاکھ کا تو جب یہ اس زیور کی مالک ہو گئی تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی تو لہذا اب کیا کرتے ہیں کہ گھر کے اندر جو گھر کا مالک مالی جو شوہر ہوتا ہے تو وہ قربانی اپنے نام سے کر دیتا ہے لیکن بیوی کو جو اس نے اپنے زیور کا مالک بنا رکھا ہے تو اس کے نام سے قربانی نہیں ہو پاتی سمجھے تو یہ مسئلہ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں جس کی وجہ سے عورت بھی گناہگار ہوتی ہے تو ہماری جتنی بھی ہماری اسلامی بہنیں ہیں خواتین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اوپر وہ رو فکر کریں کہ اگر وہ زیور کی مالک ہیں ان کے شوہروں نے اس زیور کا مالک انہیں بنا دیا ہے تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ضرور ہوگی سمجھ رہے تو اس لیے یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے اب رہی بات یہ کہ جس طریقے سے پورے گھر کا مال و دولت کا مالک شوہر ہے اور اس کا جو زیور ہے اس کی بیوی کا اس کا مالک بھی وہ شوہر ہی ہے سمجھ رہے اگر اس کا شوہر یہ کہے کہ صرف پہننے کے لئے میں تمہیں دے رہا ہوں لیکن اس کا مالک میں ہی ہوں تو پھر بیوی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی اب جن ہمارے اسلامی بھائیوں نے اپنی بیویوں کو زیور کا مالک بنا دیا ہے کہ یہ زیور تمہارا ہی ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو پھر ان عورتوں پر ان خواتین پر بھی قربانی کرنا یہ واجب ہوگا تو یہ مسئلہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں اگر وہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے گھر میں اگر بیویاں ہیں اور انہوں اگر ایسا کر رکھا ہے کہ وہ زیور کا مالک بیویوں کو بنا رکھا ہے اپنی بیوی کو بنا رکھا ہے تو اس مسئلے کو ضرور سمجھ لیں نہیں تو خود بھی گناہگار ہوں گے اور ان کی بیوی بھی گناہگار ہوگی تو یہ مسئلہ سمجھ لیں اور سمجھنے کے بعد میں اگر ایسا کچھ ہے تو پھر اپنی بیوی سے کہیں کہ وہ بھی قربانی کریں یا پھر اس کے زیور کے مالک خود آپ بن جائیں ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ بہت زیادہ ضروری تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا بہت زیادہ